اور اس تمام کے باوجود سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امین گنڈا پور صاحب آپ لہور وقت پر کیوں نہیں پہنچے آپ نے جو اتنی بڑکیں ماری تھی اسلام آباد میں اتنی دھمکیاں دی تھی اسلام آباد میں تو آپ کل رات تشریف لے آتے لہور میں آج جو کہا کہ میں لہور میں رہنے آیا ہوں وہ بھی رہنے نہیں آنا تھا لہور میں جلسہ کرنے آنا تھا آپ کیوں نہیں پہنچے کوئی قیادت ان کی مین ہاں یہ ضرور تھا کہ وہ جو شخص بیٹھا ہوئے نا جیل میں جو وہاں سے فساد انتشار لڑائی جگڑے کی کولیں دیتا ہے آج تک اس کا مائنڈ سیٹ ٹھیک نہیں ہوا آج تک اس کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہوئیں ملک کو جلا دینے کی کولز دیتا ہے خیبر پختون خواہ کے وزیر کی بات نہیں کرنا چاہی لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم وزیر آلہ خیبر پختون خواہ ہو آج تمام راستے کھلے تھے کیوں نہیں آئے کیوں لاہور نہیں پہنچے ایک ریجسٹر جیل میں موجود تھا جس کو حاضری کا ٹک مارک کر کے بھاگے ماں سے دوڑیں لگاتے رہے سٹیکس سے دو سو ایم پی ایز اور ایم ای نیزوں دست دست بندے ہی لے آتے کوئی لاہور کی سڑک پہ کوئی کافلہ آپ کو نظر آیا یہ سب ریپورٹرز بیٹھے ہیں یہاں پہ کہ پنجاب کی عوام نے لاہور کی عوام نے اور پاکستان کی عوام نے اس سیاست کو مسترد کر دیا ہے میں آج پنجاب کی عوام کا بھی شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں میں لاہور کی عوام کا بھی شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں اور میں پاکستان کی عوام کا بھی شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں یہی وہ اصل حقیقت ہے کہ ہمیں انتشار کی فساد کی ریاست کے خلاف سیاست کو مسترد کرنا پڑے گا اور ہمیں کارکردگی کی پاکستان کی عوام کی ریلیو کی جو سیاست ہے اس کا ساتھ دینا پڑے گا اس کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا آپ نے دیکھا کہ آج وہاں سے جب خیبر پختون خواہ سے نکلے سوابی میں کافلوں کے ساتھ آنا تھا کنٹینر پر چڑھ کر آنا تھا گالم گلوچ دیتے ہوئے آنا تھا وہاں موصوف کھڑے نہیں ہوئے کیونکہ ٹینٹ خالی تھے آپ لوگوں کے میڈیا نے وہ دکھائیں وہ تمام فوٹیجز دکھائیں یہ آپ کو جو فوٹیجز آج نظر آ رہی ہیں یہ صبح گیارہ بجے سے لے کر شام چھے بجے کی فوٹیجز ہیں پورے لاہور شہر کی پورے انٹرچینجز کی موٹر وے کی رنگ روڈ کی یہ آپ کے سامنے ٹائم کے ساتھ لوکیشن کے ساتھ جی آئیس کورڈنیٹس کے ساتھ یہ تمام فوٹیجز آپ کی سکرین کے اوپر موجود ہیں اور اپنی گاڑیاں روکتے رہے وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ امین گنڈا پر اے کے فوٹی سیون کے بٹ کے ساتھ کھڑے گاڑیوں کے شیشے توڑتا رہا اور کہتا کیا رہا کہ یہ کنٹینر مجھے روکنے کے لیے کھڑے ہوئے ایک کنٹینر میں اور ایک وین میں جو گاڑی کھڑی تھی جس کا موصوف شیشہ توڑتے رہے بندوقوں کے ساتھ شیشہ توڑتے رہے رائیفلز اور کلاشن کوف گھوماتے آئے روک روک کر گاڑیاں توڑتے رہے کہ کسی جگہ کوئی فساد ہو میں اس میں مریم نواز شریف صاحبہ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اور آج ان کو مبارک بات دینا چاہتی ہوں اور آج ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ ہوتا ہے وزیر اعلیٰ کا کردار جو مریم نواز شریف کا کردار آج رہا انہوں نے تمام سیکیورٹی پروائیڈ کی انہوں نے تمام راستے کھول کر ان کو جلسہ گاہ کرنے کا اپنا سیاسی اظہار کرنے کی دعوت دی ان کو اجازت دی اور یہ کیا کرتے آئے بندوقوں سے گاڑیوں کے شیشے توڑتے آئے امین گنڈا پور صاحب تو میں نے جیسے کہا کہ تمام راستے تو کھلے تھے لیکن آج ان کی سیاسی اوقات بھی سامنے آگئی ہے کہ عوام کو انہوں نے مسترد کر دی عوام نے ان کو مسترد کر دیا ہے اور ایک اور جو میں چیز خاص طور پر بتانا چاہتی ہوں کہ جس وقت ان کو یہ پتہ چل گیا کہ سڑکیں تو خالی ہیں گھروں سے لوگ نکلے نہیں ہیں اور کوئی کنٹینر اور کوئی رکاوٹ نہیں ہیں اپنے کافلے کی انہوں نے سپیڈ آہستہ کر لی جس جو آرام سے یہاں یہ ساڑھے چار پانچ بجے پہنچ سکتے تھے خود گاڑیاں روکتے رہے ڈنڈے والوں سے گاڑیاں رکواتے رہے اور جلسہ گاہ میں نہیں پہنچے اور میرا سوال یہ ہے کدھر گئے ہیں آپ آپ نے تو جلسہ گاہ لاہور آنا تھا آپ نے تو ڈھول والے لے کر لاہور آنا تھا کہاں ہیں آپ وہ ڈھونڈ رہے ہیں ہم تو لوگ گنڈا پور صاحب کو ڈھونڈ رہے ہیں کدھر گئے دو بجے جو شخص نکلا ہو خیبر پختون خواہ سے اس کی نیت آپ کو لگتی ہے کہ اس نے جلسہ گاہ میں پہنچنا تھا کیوں نہیں آئے جلسہ گاہ میں اور اگر آج ناکامی اور اپنی اصلیت اور اپنے عبرتناک اختتام کا یقین ہو گیا ہے تھنڈ پڑ گئی ہے تو امین گنڈا پور صاحب آپ ایک خیبر پختون خواہ پنجاب کے صوبے کے وزیر آلہ ہیں اگر آج آپ کو تھنڈ پڑ گئی ہے تو اب آئیں مریم نواز شریف کے ساتھ ٹیکٹر سکیم کا مقابلہ کریں کسان کو ریلیف دینے کا مقابلہ کریں کسان کاٹ کا مقابلہ کریں تاکہ کسان جو ہیں وہ اپنی خاد اپنی زمین ذرخیص کر کے روزی کما سکے اپنے حالات بہتر کر سکے جو پنجاب میں لانچ ہو گئی ہے اگر آج تھنڈ پڑ گئی ہے تو آئیں مریم نواز کے ساتھ فیلڈ ہاسپٹلز کا مقابلہ کریں ائر ایمبلنس کا مقابلہ کریں نوجوانوں کے لیے سکولرشپ پروگرام کا مقابلہ کریں نوجوانوں کے لیے لیپ ٹاپ سکیم کا مقابلہ کریں نوجوانوں کے ساتھ جو بجلی کو ریلیف دیا مریم نواز شریف صاحبہ نے بجلی میں جو پنجاب کی عوام کو ریلیف دیا اس کا مقابلہ کریں مریم نواز کے تاریخ کے سب سے بڑے سولر پروگرام کا اس کے ساتھ مقابلہ کریں سولر ٹیوب ویلز کی سکیم کا مقابلہ کریں جو مفت آج پنجاب کی عوام کو دوائی مل رہی ہیں آئیں اس کا مقابلہ کریں مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ جو مریم نواز شریف صاحبہ نے فری میل نیوٹریشن پروگرام شروع کی ہے آئیں اس کا مقابلہ کریں مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ آئیں اب صحت میں تعلیم میں جو اقدامات مریم نواز شریف صاحبہ نے کیا اب اس کا مقابلہ کریں آئیں ہمت کارٹ جو انٹریڈیوز ہو گیا ہے اس کا مقابلہ کریں نوجوان کو آج جو ای بائک مل رہی ہے